رحمان الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے غیور ساتھیوں بھائیوں بھینوں علمران خان کے ٹائگروں السلام علیکم میں آج آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں آج آج سبتمبر کو مورخ جب تاریخ میں لکھے گا تو آپ کا یہ کردار سنیر حروف میں لکھے گا آج آپ نے اس سنجانی کے مقام پر آ کر تمام فستائیت کا مقابلہ کر کے تمام کنٹینرز کو عبور کر کے عمران خان کی اور ہمارے قائدین کی رہائی کے لیے یہاں آکے ثابت کر دیا کہ آٹھ فروری کو بھی مقبول ترین لیڈر اور جماعت تھی تو تحریک انصاف تھی اور آٹھ سبتمبر کو بھی مقبول ترین جماعت ہے تو تحریک انصاف ہے آٹھ فروری کو آپ سے آپ کا نشان چھن گیا لیکن آپ نے بتایا کہ میری پہچان آج بھی عمران خان ہے آٹھ فروری کو مجھے جوتے کے نشان پہ مہر لگا کر آپ نے منتخب کیا مہربانوں کو چمتے کے نشان پہ کسی کو بینگل کے نشان پہ کسی کو کسی نشان پہ کیوں کیونکہ آپ کے دل پہ اگر نشان تھا تو عمران خان کا اور آج آج سبتمبر کو آپ نے پھر ثابت کر دیا کہنے والے کہتے تھے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہو سکتا آج آپ نے آخر میں میرے لگائے ہوئے ناروں کا جواب دے کر اس فرم سنتالیس کی منڈٹ چور حکومت کو بھی جواب دینا ہے اور اڑیارہ میں بیٹھا کہہ دی نمبر آٹھ سو چور اس کا بھی بتانا ہے کہ ہم سب عمران خان ہیں میں آج میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو میں آپ کے نائب کپتان وائس جیئرمن اور قیدی نمبر آٹھ سو پانچ کا پیغام لے گیایا ہوں اور مخدوم شاہر موت قریشی کا یہ پیغام ہے اپنی جماعت کے لیے اپنے کارکنوں کے لیے کہ آپ نے یونٹی اور متحدہ ہونا ہے متحد ہو کے ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں اور جب آپ متحد ہوئے آٹھ فروری کو تو نشان کے بہر بھی آپ نے عمران خان کا عالم بلند کیا آپ نے عمران خان کا مشن پورا کیا جیسے آپ نے آٹھ فروری کو عمران خان کو منڈٹ دیا تھا جیسے آپ نے آٹھ فروری کو اس نو میں کے بیانیے کی دھشیہ اڑائی تھی ویسے ہی آج آپ نے آٹھ سبتمبر کو پھر متحد ہونا ہے اور اب ہمارا حدف کیا ہمارا حدف ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمارا حدف ہے اپنے قائدین اور کارکنان کی رہائی تو جب ہم نالا لگاتے ہیں رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو انشاءاللہ جس عظم کا جس عزان ہو رہی ہے اپنی بات ختم کرو جس عظم کا مظاہرہ آپ نے آج کیا جس طریقے سے آپ منظم ہو کے آج سنگ جانی کے مقام پر پہنچے ہیں انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت اپنے موں کے بھار گرے گی اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر عمران خان اس ملک کا وزیر آزم ہوگا تو میں میں آزان کا وقت ہو رہا ہے میں آخری دو باتیں کر کے جانت لے رہا ہوں سب سے پہلے تو میں اس حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ حکومت جو این او سے انہوں نے جاری کیا چالیس مقاعت پہ مستمل ہر ممکن کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکا جائے جس تحریکے سے انہوں نے پبلک آرڈر کا بل رات کی تاریخی میں قومی اسیملی میں پاس کرنے کی کوشش کی میرے سمجھنے میں آج میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو امران خان کے کارکنوں کو آپ نے ان کے عزائم کو چکنا چور کر دیا آپ نے ان کے عزائم کو مٹی میں خاک میں ملا دیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم قومی اسیملی میں جاکن کا مقابلہ کریں گے تو میں آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں وقت ختم ہے آسان کا وقت ہے تین نعرہ لگواؤں گا اور تین نعروں کے بعد اجازت یہ میرے والد کی روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا آپ تیار ہو آپ نے نعرے کا جواب دے کر ایک عواز ایوان اقتدار میں جانی چاہیے ایک عواز اڈیالہ میں جانی چاہیے میرے تکبیر میرے رسالت نعرے ہیدری کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان آئی 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 نا وہ باغی نا غدار نا وہ باغی نا غدار وزیر آزم وزیر آزم بہت مرمانی شکریہ